اور یہ تمام جو پیار برے نغمے تھے جو بنائے گئے جو نعرے تھے اس کا جواب ہمیشہ ہمارے تاہیات قائد محمد نواز شریف صاحب نے I love you سے دیا لوگ کہتے تھے کہ I love you too اور وہ I love you اور نواز شریف صاحب واپس جواب دیا کرتے تھے مجھے پتہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ I love you too آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے tell me do you love me if you love me then I love you too جتنے پیار سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں I love you اس سے دس گناہ پیار سے نواز شریف کہہ رہے ہیں I love you too مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ I love you نواز شریف تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار I love you too ایک دفہ نہیں کئی دفہ کہہ چکا ہوں I love you too محترم چودری غلام سینس صاحب the legend مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ سے اور میں بڑا سیریز ہوں کافی سنجیدہ ہوں اپنے اس سوال میں آج آپ کو پتہ چودہ فروری بھی ہے آج سیلیبریشن ہوتی ہے پیار کرنے والے دو دوستوں کے درمیان جو ہے اپنے رشتہ داروں کے درمیان ایک ایونٹ ہے تو آج کے دن آپ نے اتنا زیادہ جو ظاہرہ ان کے اپنے ووٹر سپورٹر ہیں پیار محبت کا اظہار انہوں نے کیا انہوں نے جو ہے لوگوں نے کہا ان کے ووٹر سپورٹرز نے I love you انہوں نے بھی کہا جی I love you too تو مجھے یہ بتائیے گا محترم نواز شیف صاحب محترم چودی غلام سینس صاحب یہ آپ نے یہ کیوں اتنی زیادتی کر دی ہے میری نظر میں ابھی بھی وقت ہے قائد کو یہ چیلنج ایکسیپ کرنا چاہیے اور ان کو بالکل سینٹر کے اندر آنا چاہیے اور حکومت بنانی چاہیے یہ کیا ہوا چودی غلام سینس صاحب کوئی ماجرہ ہے اس کا لاہور میں آپ بیٹھیں وہ خبر ہی دیتے ہیں ہمیں اندر کی جب آپ لوگ لگے ہوئے تھے جی برپور طاقت سے آ رہے ہیں اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے میں اس میں نہیں جارا چاہتا کوئی تانے میں نے دینا کوئی مقصد نہیں ہے نہیں ضرورت نہیں ہے اب اصل میں اصل میں اصل میں پاکستان کے لوگوں کا جو رخ تھا ان کی جو سمسی اور جو جیسے وہ موڑ میں اور جیسے غصے کے عالم میں پہنچ چکے تھے انہوں نے اس کو ریڈ نہیں کیا اور یہ اپنے وہ جو بناتے رہتے تھے نا اپنے کمروں کے اندر دو وہ سیٹیں چار بھیج یہ سیٹیں وہ جیت جائے گا یہ حاج جائے گا فلاں وہ جائے گا اٹم کا تو انہوں نے کہا وہ فلاں پائنٹی ہو تو مر کب گئی وہ لیڈر بھی گیا تھے وہ بھی گیا تھے جیت در گئی یہاں بیڑی یہاں تھے وہ در گئے ملا تو وہ یہ ان کا اٹیچوٹ تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کا تکبر اس طرح کی رہونت کبھی کام نہیں آئی اور لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے جس طرح ان کو حرقید جان کے بجال دیا جنہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تو وہی پاکستان کے لوگوں نے کہا اچھا یہ تم پڑے ہوئے ہو نہ تمہیں کچھ ہوتا ملے گا اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ یہ غلطی پر ہے اس طرح اس طرح کے مانگے تانگے یہ ارینجمنٹ میں اگلی دفعہ ان کی دس بیر سیٹیں بھی نہ آئیں گی اس طرح اور یہ جیدہ دے رہ بھی نہیں سکیں گے لہذا ان کو ابھی بھی یہ چاہیے تھا کہ بہ گریس فلی اپنی شکست تسلیم کرتے اور کہتے دی جو گورنمنٹ بانتی ہے کسی کی بنائے ابھی بھی ان کو چاہیے تھا بلا بل کو گورنمنٹ بنا لے تھا کامل کو ان کی سالیڈ سپورٹ تھی ایک سوپے میں لیکن وہ بھی نہیں انہوں نے کیا اب اس وقت آپ اگر پوچھتے ہیں تو میرا یہی مشورہ ہے ان سے کہ آپ یعنی اپنے سیاسی اور عوامی جو آپ کی جو سوچ تھی اس نے آپ کو مروا دیا ہے ابھی انہوں نے آپ کو مروا دیا ہے چلے میں حسن سے پوچھتا ہوں حسن قائد واپس ہے لاہور کے اندر شاندار استقبال ہوا منارے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر جلسے بھی برپور ہوئے یہ سارا ووٹ سپورٹ یہ آپ کا موقع ہے ان کو ملی ٹھیک ہے جتنی بھی ووٹر سپورٹر ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے پارٹی کو ظاہرہ واپس آئے تو پارٹی کے اندر جان پڑی چیلنجز ہیں پاکستان کو 18 مینے کے حومت آپ نے دیکھ لی جو بھی چیلنجز تھے وہی لگ رہے کے یہ سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ قائد کے ساتھ دوخہ کس نے کیا قائد کو کیوں یہ اقتدار کی ریس سے کس نے نکالا ہے ملکہ کچھ واقعی مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ قائد کو آنا چاہیے تھا اور جب پارٹی کے صدر پارٹی کے صدر بھی یہ ریکویسٹ کر رہے چوہی صاحب ظاہرہ پیبلز پارٹی نے کہہ دیا پارٹی کے صدر بھی جب ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں محترش شریف صاحب آ جائے تو پھر کیوں نہیں آئے دیکھیں نواز شریف صاحب جتنے بڑی لیڈر رہے ہیں ان کے فیصلے بھی اسی طرح بڑے ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطلب وہ نہیں دیکھنا یعنی آپ کو کمپیر نواز شریف صاحب کو بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف تو زمین اسمان کا فرق ہے ان کی تو خود پسندی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں بانی چیئرمن وہ کیا بات کرتے ہیں جی کبھی کوئی تقریر کرے نا اس پر اپنی ذات سے وہ باہر ہی نکلتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں میں نے مجھے میرے خیال میں میرے مطابق وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ممیشہ ملک کی بات کرتے ہیں ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں یہ بڑا فرق ہے تو ان کی سیاست اپنی ذات کی سیاست نہیں ہے ملکی مفاد کی سیاست ہے نواز شریف صاحب کی عوام کی فلاں کی سیاست ہے ترقی کی سیاست ہے موٹر وز بنائیں بجلی کار خانے لگائیں یہ کریں سب چیزیں جو وہ ہیں انہوں نے تو صرف بیانیاں گھڑا بیرونی سازش ہوگی میں مزد ہوں میں بیچارا میں یہ میں وہ تو ٹھیک ہے اب ان کو اترا میڈیٹ نہیں ملا جس کی ان کو توکہ تھی تو وہ اب جو ہے سٹیلنگ گیل پر خود نہیں بیٹھ رہے ان کے جگہوں کا بھائی بیٹھ رہے تو حکومت تو پھر بھی مسلم لیگ نواز کی بن رہی ہے اور بیسک چیز تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ اب سٹیل پرسٹر پنجاب کے طور پر جو ہے وہ اپنا ایک کیریئر کا آغاز کرنے جا رہی ہیں اچھے ہاں تو ایسا ایڈمیسٹریٹر اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسی اپنے کارگردگی میں اس طرف ہے تو بزائر نواز صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ بہت الیکشن سے چاند دن پہلے جا بہت بڑا فیصلہ ہے اچھے دیکھئے گا ناظرین تمام پاکستان کے بڑے اخبارات کے اندر ایک ایڈ شپا تھا اور پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہوگی یہ تو ایڈورٹیزمنٹ بھلی بتا سکھیں نواز شریف وزیر اعظم عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ناظرین یہ پاکستان اخبار دنیا اخبار نواز شریف وزیر اعظم عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ایکسپرس نیوز نواز شریف وزیر اعظم یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام اخبارات کے اندر عوام نے یہ فیصلہ دے دیا اور عوام نے ظاہرہ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے ان کو فیصلہ دے دیا ایک تو میں یہ آپ دنیوز دیکھ رہے ہیں یہ اخبار کے اندر یہ ساری اخبارات آپ نے سامنے دیکھ لیے میں آپ کی گاڑی میں نے لاہور کی طرح مورتا ہوں آپ پھر کسی ہو جائے گا اس کو لے جاتے ہیں وہ چوز صاحب اس کی اوپر مثال اور بڑے پیار سے دیتے ہیں اس نے اس کو بار رہے ہیں اب آپ کی سنتے ہیں آپ کی اپنے الفاظ ضرور کریں کہنے کا مقصد یہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جنابِ اللہ کہ وہ جو ڈالر نیچے آنا تھا وہ جو ترقی کی منزلیں تیہ ہونی تھی اور نواز شریف صاحب کا ایکسپیئنس ہے ان کی پارٹی کہتی ہے پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ایکسپیئنس پولیٹیشن ہے تھری ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں ان کو ہر چیز کا علم ہے تو اور پارٹی کے اندر یہ فیصلہ بھی تھا تو جب پارٹی کے اندر جب پارٹی کے سامنے رد دیا گیا جنابِ اللہ یہ پرائم منسٹر شپ آپ لے پارٹی کے صدر محترم کہہ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر شپ لے آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا فیصلہ مجھے یہ بڑا فیصلہ سمجھا دیں کیسے یہ بڑا فیصلہ ہے اس کے بڑا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کا مفادنی دیکھا انہوں نے دیکھا ہے کہ جی میرا ایک مزاج ہے میں نے آگے چلنا ہے ملک کو چلانا ہے اس ملک کا بھی مزاج اس ملک کو kis نے زمان لnia ہے ان کے پاس مندیٹس سنگل مجارٹی پارٹی اس ملک کو سمان لlà کس نے ہے اب آپ نے بات کر لی ہے نواز شیف صاحب کا اپنا مزاج ہے کام کرنے کا وہ بلیک میلنگ کے ساتھ یا وہ انڈر پریشر آنکھیں کام نہیں کرتے شیباز شیف بلیک میلن ہوتے تھے جی بلیک میلن ہوتے لیکن وہ پریشر ان کا ورکنگ کا سٹائل ہے نواز شیف کا اپنا سٹائل ہے شیباز شیف کا اپنا سٹائل ہے کل ایک ایسا ٹائم آئے گا جب بجٹ سشن آئے گا بجٹ دینا چاہیں گے اب دیکھیں نا پریبٹائزیشن جب کرنی ہے تو پیپلز پارٹی تو کہہ گی جی ہم نے نچکاری نہیں کرتے ناظرین یہ آپ نے میرے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر اب یہی ہے کہ جناب اعلیٰ ازاد فیصلے کرنا ہے وہ اچھے فیصلے جو کرتے ہیں وہ محترم نواز شیف صاحب ہیں اب چونکہ حکومت مینڈٹ نہیں ہے اچھے فیصلے کرنی سکتے لہذا ڈنگ ٹوپو کرنا ہے تو عشبہ شیف صاحب میرے خیال میں میں اس آرگومنٹ کو ہرگز نہیں مانتا موسیقی موسیقی